بے باہک جیون میں بے وفائی اور طلاق کو ان دنوں ایک جگھنی وشواز گھات کی تلنا میں ایک سویکاری جیون شیلی وکلپ کے روپ میں ادھک مانا جاتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے جی ہاں کبھی نہیں میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکر میں آپ کا سواگت ہے میرے ایک مطر کی پہلی پتنی نے اس دوسرے آدمی کے لیے چھوڑ دیا جسے وہ ایک اچھا دوست مانتا تھا آج کل طلاق ایک عام بات ہے کہا جاتا ہے کہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں اسے بھول کر آگے بڑھئے لیکن بے وفائی ایک اتنی گہری چوٹ ہے کہ شبدوں میں اس کا بڑھنا نہیں کیا جا سکتا تو جو آپ کے باس ہیں اس سے پیار سے گرنا اور جو آپ کے باس نہیں ہیں ان کی باہوں میں پڑھنا اس وشواز گھات کے بارے میں پرمو کیا کہتا ہے بائیبن میں لکھا ہے ملاکی اس کا دوسرا دھائی تیرہ سے سولہ وچن میں پھر تم نے یہ دوسرا کام کیا ہے کہ تم نے یہوہ کی بیدی کو رونے والوں اور آہیں بھرنے والوں کے آسوں سے بھگو دیا ہے یہاں تک کہ وہ تمہاری میٹ کی اور درشتی تک نہیں کرتا اور ناپرسن ہو کر اس کو تمہارے ہاتھ سے گرین کرتا ہے تم پوچھتے ہو ایسا کیوں ہے اس لیے کیونکہ یہوہ تیرے اور تیری اس جوانی کی سنگنی اور بیہائی وستری کے بیچ ساکشی ہوا ہے جس سے تم نے وشواز خات کیا ہے کیا اس نے ایک ہی کو نہیں بنایا جبکہ اور آتمایں اس کے پاس تھیں اور ایک ہی کو کیوں بنایا اس لیے کہ وہ پرمیشور کی یوگیں سنتان چاہتا ہے اس لیے تم اپنی آتما کے وشے چوکس رہو اور تم میں سے کوئی اپنی جوانی کی استری سے وشواز خات نہ کرے کیونکہ اسرائیل کا پرمیشور یہوہ یوں کہتا ہے کہ میں استری تیاک سے گھرنا کرتا ہوں اور اس سے بھی جو اپنے بسر کو اکدرب سے ڈھاپتا ہے اس لیے تم اپنی آتما کے وشے میں چوکس رہو اور وشواز خات مت کرو نہ پتنی اور نہ ہی پتی بلکل یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ موسیقی